بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ میت کرتے ہیں خرید سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین اور آج جمعہ دول مبارکہ ببرکت دینے میری طرف سے میرے تمام بین بھائیوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک ہوں اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی جائز خوشات کو پورا فرمائیں آمین سمہ آمین آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کے طرف پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹے سری کیویسٹ ہوتی ہے کہ جو میری چینل پر نہیں آئے ہیں پلیس میری چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں پلیس تو آج میں جو ویڈیو بنانے والی ہے وہ پھر میں جلہ ہے رہی بدنام زمانہ گاؤں ڈاکووں کا گاؤں اوورسیز کو لوٹنے والا گاؤں بتتمیز جائے لوگوں کے گاؤں کے مطلق ویڈیو بنا رہی ہوں میری ویڈیو کو چاہے جس کو جتنی مرچی لگتی ہے اتنی مرچی لگے جو بھی جتنی وارڈ کا آپ لوگوں کو جھڑکا لگتا ہے لگتا رہے آپ کرنس کے مرتے رو جلتے رو جو مرضی کرو میری بلا سے میں جو سچ آپ لوگوں کے سامنے لاکے رو گی کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے آپ جو بند کرتے ہیں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ محرم کے مہینے میں مٹھائی کھانا کہاں کی شرافت ہے بلکل یہ مہینہ ہے بلکل سو کا مہینہ ہے ہمارے پیارے نبی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو بلکل بھی شرم نہیں آتی کچھ لوگوں کو بلکل بھی حیاء نہیں آتا ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں میں کہتی ہوں کہ پھر مسلمان ہونے کا لیبل آپ اپنے اتار دیں یہ جو ٹیک لگا ہوئے ہیں کہ آپ لوگ مسلمانیں یہ ختم کر دیں کیونکہ محرم کے مہینے میں نہ ہی کوئی شادی کرتا ہے نہ ہی کوئی خوشی بناتا ہے نہ ہی عورتیں سرما ڈالتی ہیں نہ ہی کوئی لپسٹک لگاتا ہے سرما ڈالا تو سنتے نبی بھی ہے لیکن ہم لپسٹک نہیں لگاتی ہیں ہم میک اپ نہیں کرتی ہیں محرم کے مہینے میں خاص کر کے اللہ خمداللہ ہم مسلمانیں ہم کوئی شیعہ نہیں ہیں لیکن اس وجہ سے کہ ہمارے پیارے نبی جن کی ہم امت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ بہت برا ہوا تھا لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی مسلمان ناسود ہیں جو اس مہینے میں مٹھائی کھلاتے ہیں اس مہینے میں ٹک ٹوک پہ وہ گانوں پہ سانگ میں اپنی ویڈیو بناتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے جو فیورٹ ہیں آپ ذرا ان کی ویڈیو بھی جا کے دیکھیں آپ ان کی جا کے ٹک ٹوک کھول کے دیکھیں کہ وہ کیا وہاں پہ کر رہے ہیں پھر آپ مجھے کہنا کہ میں بری بات کر رہی ہوں میری بری بات نہیں ہے صرف ان لوگوں کو بری بات لگتی ہے جو خود بری ہوتے ہیں اسی وجہ سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں نے یہ چنے کب سے میں کہہ رہی تھے کہ ویڈیو بنا ہوں لیکن کچھ ایسا ایک لوگ ہے بندہ اس کے نہیں کہہ سکتے میں تو اس کو جنگلی جنواری کہوں گی جو کہتا ہے عورت جسم اس کی مرضی یہ عورت وہاں سے ہے اس کو جب عورت کی پہچان نہیں ہے کہ یہ عورت کون ہے جس کی میں ویڈیو لگا رہا ہوں یہ کون ہے جس کی میں ویڈیو پہ اسٹرائک میری ویڈیو پہ مل رہی ہے جس عورت کے ثروہ مجھے ملی ہے جس عورت نے میری ویڈیو پہ اسٹرائک بیجھا ہے وہ عورت کون ہے تو میں کہتا ہوں وہ جنواری ہے کوئی ایسے ہی جنگل میں چرنے والا سانڈی ہے جیسے دوسرے سانڈ ہوتے ہیں ہیں آج کل جنگلی سانڈ ہوتے ہیں ویسی سانڈ ہے کوئی میں اس کا نام نال لینا چاہتی ہوں یہاں پہ نہیں میں اس کا نام لے کر اپنی زبان کو گندہ کرنا چاہتی ہوں وہ جو بھی بھونگتا رہے گی بھونگ کے اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک جو عزت دار عورتوں کے خلاف بات کرتے ہیں اللہ پاک ان کا عساب جل دی لے گا انشاءاللہ بات یہاں پہ کرتے ہیں شازیہ ویلوگ والی پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی جیسے بے پرتہ کر کے اپنی عورتوں کو ویڈیو بناتا ہے اس عورت کا گھر اپنے بھائی نے برباد کر دیا شازیہ کا شازیہ اپنے ایزبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کا ایزبینڈ نے اس کو کوئی طلاق نہیں دی ہے یہ بات میں آپ لوگوں کو حلف اڑھا کے کہہ سکتی ہوں کہ شازیہ کے ایزبینڈ نے شازیہ کو طلاق نہیں دی شازیہ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہے اس کا حامد سارا دن بچارہ اپنے مال موشیوں کے لئے چارہ کرتا ہے کھیتوں میں شام کو بچارہ بھوکا گھر میں آیتا ہے کوئی بندہ اس کو روٹی نہیں دیتا ہے اس کے کوئی اپنے بھائی جو دوسرے بھائی ہیں ان کی فیملیز کو روٹی دیتی ہے کھانا وغیرہ ان کو دیکھ کر جاتے ہیں صبح شام دوپیر تین ٹائم کا کھانا وہاں سے اس کو ملتا ہے اس کی بیوی ہوتے ہوئے ہٹی کٹی موجود ہے لوگوں کو اپنا جسم نہ دکھانا اپنے جو اپنے بھائی کو آگے نہ ڈالنا گاس وہ جو سانڈ چر رہا ہے وہ جنگلوں میں چلا جائے کھٹوں میں چلا جائے یہ جو سانڈ آشم جیسا سانڈ قسم سے انتہائی انتہائی یہ بے غیرت روگے میں کہتی ہوں جس کو اتنی بھی عقل تعمیز نہیں ہے کہ میں اپنی بین کا گلہ دکھا رہا ہوں وہ بارش میں اپنی اوٹوں کو نہانے کیا سین دکھا رہا تھا کہ عورت کے جسم کے ساتھ کپڑے چپ کی ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اور بھائی کوئی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا عزت دار بھائی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا میری اوورسیز پاکستانیوں سے یہ ہاتھ بندگار اپیل کرتی ہوں خدا رہا خدا رہا آپ ان لوگوں کو پیسہ نہ بھیدیں شازیہ کا آپ لوگ گھر بنا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ناوٹک کر رہی ہے جھوڑ بول رہی ہے فراؤڈ کر رہی ہے وہ اپنے ہزبین کے ساتھ رہتی ہے اس کے ہزبین نے کوئی طلاق نہیں دی ہے یہ خود اپنے ہزبین کو لات مار کے آگی ہے جیسا سابرہ اپنے ہزبین کے چھوڑ گئی ہے جیسے آسیا اپنے ہزبین کے چھوڑ گئی ہے ایسی یوٹیوب ایک اور گھر برباد کرنا چاہتی ہے اور یہ گھر برباد کرنے میں سارا کا سارا ہاتھ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے ان پاکستانیوں کا ہے جو ان لوگوں کو امداد بھیجتے ہیں میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں آپ لوگوں کے انکم کے حق دار بہت زیادہ لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جتیم بچے ہیں بیوہ عورتیں بے سارا عورتیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے پلیس آپ ان کو دیں آپ اچھے خاصے اکل مند پڑھے لکھے لوگ ہو کر بھی آپ ان کی چلاکی نہیں سمجھ سکتے آپ ان کی ویڈیو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں جو سارا نوٹک ہو رہا ہے شازیہ کو مار پڑھ رہی ہے شازیہ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بے فکو بنانے کے لئے کر رہے ہیں شازیہ ٹھیک 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 موجود آئیے اپنے گھر میں رہتی ہے اپنے حامد کے ساتھ رہتی ہے آپ دوبارہ سے اس کا گھر برباد نہ کرو آپ لوگوں کے بھی بیٹی آئے آپ لوگ پلیس کسی کے بیٹی کا گھر برباد نہ کرو اس کے آگے ہڈی ڈال کر اس کو اتنا مجبور نہ کر دو کہ وہ اپنے حامد کوئی چھوڑ دیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ کام کر رہی ہیں کل اس کا بھائی کے دل میں بھی لالش ہے نا تب ہی وہ اپنی عورتوں کو ننگا بھی تکھا سکتا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ایک پکچر کروں گی ادھر پین کروں گی آپ لوگ اس کو دیکھ کر مجھے پھر بتانا ہے کہ میں سچ بولتی ہوں یا میں جھوڑ بولتی ہوں میری باتوں سے کسی کو مرچی لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی روح میں نہیں اپنی اللہ کو مجھے کھانا ہے میری اللہ پاک دیکھ رہے ہیں میری نیت کا حال میری اللہ پاک دیکھ رہے ہیں لیکن اس سانڈ کو بلکل بھی غیرت نہیں ہے اس کی بیوی ریمشاہ اس نے دوپٹہ سر سے اتارا ہوا تھا یہ اندر کمرے میں چلا گیا وہ تیار ہو رہی تھی اس نے وہ ویڈیو بنائی ریمشاہ کوئی شرم آ گیا اس نے دوپٹہ کر لیا لیکن یہ کہتا ہے اتار دو دو پٹہ اتار دو دو پٹہ مجھے تمہاری ویڈیو بنانی ہے تمہیں اتنی پیاری لگ رہی ہو یہ اس حاشم سانڈ کی حقیقت ہے جب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یوٹیپر کے گھر میں یہ ان کے گھرم لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو میں کیوں بتایا ایک بار شاید نومی بھائی نے بھی آپ کو بتایا یہ نومی بھائی کی چچی ہے شازیہ اس کے چچا کے ساتھ یہ رہتی ہے یہ جھوڑ بولتی ہے یہ کوئی اس کو طلاق نہیں ہوئی کوئی اس کو ایس بند نے نہیں چھوڑا یہ جلا رہی والے اے ٹو زیڈ جلا رہی والے جوٹ ہیں یہ بیکاریوں کا گاؤں ہے بیک مانگنے والوں کا کشکول اٹھانے والوں کا گاؤں ہے یہ عورتوں کو گلیاں دینے والوں کا گاؤں ہے ان مردوں کو کوئی تعمیز نہیں ہے یہ سارے چرسی شرابی مرد ان کو اپنی عورتوں کو بالکل پرواہ نہیں ہے تو دوسری عورتوں کی ان کو کیا پرواہ ہوگی خدارہ خدارہ آور سیزو آپ لوگ تھوڑا سا بھی کر لو شرم کر لو آپ لوگوں نے بھی اللہ کو امہ دکھانا ہے کتنی گھر آبر بات کرو گے اس پیسے کے لیے آپ کتنی عورتوں کو بے گھر کرو گے یہ جو زنا کریں گے عورتیں ان کا گناہ سارا کے سارا آپ کے سرو میں جاتا ہے جب میں بات کرتی ہوں تو میرے خلاف آ جاتی ہیں کمنٹس کرنے کے لیے جو گالیاں دینے کے لیے عورتیں کہ یہ عورتوں کو آور سیز کو جو عورتیں آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کو بدنام کر رہی ہیں میں بلکل صحیح کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا آپ لوگ نہ بیجے نہ بورے بھر بھر کے ان کو نہ بیجے نہ وہاں سے کارگو نہ بیجے نہ نہ ان کو انکم بیجے نہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے کھانا کمانا اپنے پیسوں سے ہمارے کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے تب یہ سیدھی ہو جائیں گی تب یہ اپنے ہزبین کو بھی ہزبین سمجھیں گی یہ ایک نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گی اس کو خدارہ ابھی بھی ٹیم ہے آپ لوگوں نے اپنی انکم کو اگر حلال کرنا ہے تو ان کو دیں جو اقدار ہیں ان عورتوں کو ہر کس نہ دیں تو اب چاہتے ہیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ